بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم بیک ٹو میر چینل کو ہم بہت زبردست سردیوں کے حساب سے ریسے پی لے کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے جو گیو کا آٹا لینا ہے یعنی گندم کا آٹا لینا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے مول لینا ہے یہ بہت ہی بزدار اور زبردست بننے والی ہے آپ کی سردی کو خاتم کر دے گی تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا جو ہے اس میں آئٹ کر دیا ہے گھی اگر آپ کے پاس آئل ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ جو گھی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر دیسی گھی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ان ساری چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم اسے کہتے ہیں کہ مول لینا تو ہم نے اس کو مول لیا اچھے سے اور ہم نے آٹے کو جو ہے ہاف ہاف کر لیا ہے اور اس کو جو ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم نے اس کی ڈو تیار کرنی ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ جو ہے آہ نار مارے کرنا اور نہ ہی بہت زیادہ سخت کرنا ہے لیکن آہ اس طرح سے ہم روٹی بنائیں گے اور کہ روٹی بنانے کے بعد ہم سائٹ پہ کر دیں گے اس طرح سے ہم باقی کی بھی ساری روٹیاں تیار کر لیں گے آپ اپنے حساب سے اپنے فیملی کی حساب سے بنا سکتے ہیں تو ہم نے دو بنا لی تو یہاں پر ہم نے آگ کو جلا لیا اور جس طوے سے ہم پراتھے بناتے ہیں ہم نے وہی رکھا اور اس پہ ہم اس کو ساف کر کے اس کو گرم کر کے پھر اس کے اوپر روٹی ڈال دی اور یہاں پر جو ہے ایک سائٹ جب سیکھ جائے تو ہم اس کو دسری سائٹ سے پلٹ کر پکا لیں گے یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا سے پک چکی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں آگ زیادہ نہیں دینی پڑتی نہیں تو یہ جو ہے اوپر سے جال جاتی ہے اور اندر سے کچھی رہ جاتی ہے تو اس بات کا اپنے خیال کرنا ہے اور تھوڑی سی ٹھنڈی ہونے کے بعد ہم اس کو ٹکڑوں میں کر لینا ہے اس سرے سے باقی کی ساری روٹیاں بھی ہم بنا لیں گے اور اس کو جو ہے گرم گرم اتنی بھی گرم نہیں خیال سے کہ ہاتھ جل نہ جائیں تو اس کو گرم جو ہے ٹکڑے کرنے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے بریک بریک سے ہم کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بھاگی ساری روٹیاں اس کی طرح سے بنا دی اور اس کو جو ہے اب ہم بریک بریک جو ہے ہاتھ کی ہیلپ سے یہ دیکھیں اس طرح سے کر لیں گے ساری روٹی کو جو ہے ہم اس طرح سے چورا کر لیں گے چورا کرنے کے بعد ہم اس کے اندر گھی ایڈ کر دیں گے دیسی گھی یا یہ نے اس کے اندر کافی سارا گھی ایڈ کرنا ہے اتنا نہیں کہ یہ بہر آؤ لیکن اتنا آپ نے ڈالنا ہے کہ اچھے طرح سے یہ جو ہے جو ٹکڑے ہیں روٹی کے وہ گھیلے ہو جائیں اور ہم اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایڈ کر دیں گے چینی اگر آپ کے پاس گھوڑ ہے تو گھوڑ اور شکر کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہم اس طرح سے جو ہے کھالیں گے بانٹ لیں گے بہت ہی مزردار بنتی ہے یہ ریسی پی امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی پسند ہے یہ کوئی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو